شنگائی تاون تنظیم کا اشلاس آج ہوگا شہباز شریف چین، ایران اور ترک صدور سے ملاقاتیں بھی کریں گے تو آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوینگر کرائے تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوینگر تو جس نے کرائے کرائے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ امران خان کا جو لادلہ پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو امران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے امران خان کا مسئلہ حل کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے رہی مریم نواز کی سربراہ طریقہ انصاف پر کڑی تنقید کہا اداروں کا اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ امران خان فتنہ ہے یہ حکومت میں ہو تو ملک کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے اپوزیشن میں جا کر جتے بنا کر حملہ آور ہوتا ہے کسی پریشر میں نہیں آنا چاہیے انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر اصولی موقف پر قائم ہو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے ہام ہی نہیں خاتون جج کو دھمکیوں پر امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی سمات چیفز اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کہا تقریر کے مطن کے مطابق دہشتگردی تو نہیں لگتی کیا آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ تقریر سے دہشتگردی پھیل گئی کیا امران خان نے تقریر کے بعد حملہ کیا دہشتگردی کی دفعہ کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ ذہنوں سے در ہی نکل جائے اس کیس میں دہشتگردی بنتی ہے یا نہیں جی آئی ٹی کو پیڑ تک بتانے کی محلت اور اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی زمانت منظور کر لی چیفز اسے ستھر من اللہ نے ریمارکس دیے بیان کر ٹرانسکرپ بتاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نفرت کس حد تک بڑھا دی کیا آئین کے مطابق فوج کو سیاست میں ملوث کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی